موسیقی 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 اور جو لینز ہیں ان پر پچیس پرسنٹ کام ہوا ہے اور جو بائی لینز ہیں ان میں مینویل کلیرنس چل رہا ہے اور جو بائی لینز ہیں ان میں چھوڑا ٹائم لائے گا کیونکہ they have to be cleared manually باقی we are on ground our whole staff is on ground we will ensure کہ by evening that we will cover maximum of clearance اور جس کسی کو بھی کوئی ایشو ہے he can directly call in our office اور ہم اس کو ریڈریس کریں گے میری مشکلات میں اندر سے تین کلو میٹر لے گاڑی کو دکا دے کے آ رہا ہوں وہ یہ بائی پاس صاف ہے کیونکہ یہاں سے ہمیلے آئیں گے غریب کا خیال نہیں ان کو اندر اگر کوئی کیجوڈی یہاں پہ کل ہی مر گیا ایک آمی گولان بھی گناہی تو آپ دیکھیں ادھر آنے والے تھا ان کو مشکلات ہو گیا وہ اگر یہ روڈ صاف ہے ان کو پہلے اندر والا روڈ کرنا ہے صاحب لوگوں کو دیکھنا ہے ان کو تکلیمت ہے کسی کو دیکھا ہی نہیں اس دن پیشنگ ہوئی تھی برف ہو جائے گا انہوں نے ویڈیو گاڑی دے ٹی وی پہ دکھایا ہم نے مشینے ریڈی رکھی ہے وہ ریڈی ہے کہ وہ مشینے کہا ہے اس وقت آپ مجھے بتاؤ صبح سے آٹھ بجے تھے تو مشینے نکلنی جائے ملازم نکلنے جائے پھر کہاں پہ حال بھی خراب ہے تارے گریے کوئی نہیں ہے اندر ایک ماہ گزریے وہاں پہ کنپورا میں بھی دوسرا گزر گیا ہے ان کو بھی قیامت دیکھیں ہم کو بھی کتنا قیامت ہوگی یہ کرتے ہیں بڑے 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 پھر آگے لوگوں کو ٹھاک دے ان کو شارڈ گڑ میں یہاں پہ پیسہ کمانا ہے اور یہاں پہ کنی لوگوں کی سولے دے دیکھتے نہیں آپ دیکھو اندر آپ تین کلو میٹر سے میں پایدے لیا رہا ہوں نیچے سڑکو کا یہی حال ہے ابھی تک سنوک کلیرنس میشن آئی نہیں برہ فٹایا نہیں گیا یہ دیکھیں ہماری ایڈمنیسٹرشن کیا ہے ہمیں آفیس جانا ہے میں اب ہابڈے کے لئے جوئن کر رہا ہوں آفیس یہ دیکھیں حال کیا ہے زمینی سطح پر کچھ نہیں ہے یہ تو صرف دعوے ہوتے ہیں نہ پاور ہے کل سے نہ کچھ ہے نہ سڑکے صاف کی ہیں میری گاڑی بند ہے مجھے گاڑی میں جانا ہوتا ہے آفیس روز تو میں آپ جاؤں گا سوموں میں نئی کچھ نہیں چل رہا ہے آپ دیکھیں میں آپ کسی سے لفٹ مانگوں گا تو جاؤں گا آفیس وہ بہت مشکلی سے پہنچے گا آفیس بہت مشکلات ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں کو سویدائے دیجئے اور لوگ مشکلات میں ہیں ان کو فیسلٹیز دیجئے سڑکوں سے بھر بھٹا ہیے سر ایکزیکلی جس لائک میں ہیدرپور سے آ رہا ہوں یہاں پہ مجھے احمد ہسپیٹل ہسپیٹل پہ جانا تھا بہت دکتہ ہو رہے ہیں یہاں پہ چلنے میں کیونکہ یہاں پہ روڈ کی فیسلٹی بہت دکتہ ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی بھرپ بھی نہیں اٹھایا یہاں پہ اور اگر بجلی کی بات کری جائے تو بہت دکتوں کا سر کچھ بھی نہیں جہاں سے میں نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا تو میرے خیال میں اگر بجلی کی بات کری جائے تو بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑا نکلے ہیں سر ابھی تو نہیں نکلے ہیں ابھی میں نے جو یہاں کے عوام ہیں تو وہی ساپ کر رہے ہیں کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ انتظام سے ہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جلد سے جلد یہ اٹھا وادیہ کشمیر میں چلائے کلان چلائے خرد اور چلائے بچہ کی اگر بات کرے تو یہ زبردست ایک ایسا وقت رہتا ہے جبکہ برباری اور بارشوں کا سلسلہ دکھائی دیتا ہے تو اس بیچ اگر بات کریں جب یہ چلائے بچہ چل رہا ہے اور اس دس دن میں اب دوبارہ سے میٹرولوجکل دپارٹمنٹ کی جو پریڈکشن تھی کہ بارش اور برباری ہوگی ہلکی برباری میدانی علاقوں میں ہوگی جبکہ اچھی خاصی برباری بالا علاقوں پہ ہوگی مگر قدرت کے آگے کیا چلتی ہے کہ ہم نے خود دیکھا کہ اب میدانی علاقوں میں اتنی زیادہ برباری کل رات سے ہو رہی ہے جس سے میکسیمم لائف متاثر ہو چکی ہے بجلی کی بات کریں بجلی غائب ہے سڑکوں سے ابھی برب پوری طرح سے نہیں ہٹائی گئی ہے مین روڈ جو ہے اس کو ہلکا پھلکا ساف کر دیا گیا ہے اس بھی جگر مریض کو ہسپتال پہنچنا ہے تو بہت مشکلات ہیں ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو کئی ساری چیزیں جو ہے مکیلیے ہیں آخرکار اگر اس سیچویشن پہ وہ کام نہ آئے تو پھر یہ کیسی سرکار ہے پھر یہ کیسے افسران فیلال آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اوورال بجلی گل ہے یہ برب باری کی وجہ سے کافی پولز ڈیمیج ہوئے ہیں تارے کٹی پڑی ہوئی ہیں نو ڈاؤڈ کی بجلی محکمہ کام کر رہا ہوگا مگر پوری طرح سے ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے جل سے جل کیونکہ کاری سارے ایسے پیشنٹ گروہ میں ہیں جن کے یہاں وینٹی لیٹرز جن کے یہاں آکسیجن سلینڈرز چل رہے ہیں یا کچھ ایسے الیکٹرانی گیزٹ چل رہے ہیں جو پاور پہ چل رہے ہیں جس پہ ان کی زندگی خاص طور پہ جڑی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ زمینی رابطہ یعنی ہوائی رابطہ یہ ساری چیزیں اس وقت منکتا ہے مگر لوگوں کی اپیل سرکار سے یہی ہے کہ کم سے کم توجہ دی جائے اور لوگوں کے مشکلاتوں کو دور فرمایا جائے ویڈ ویڈیو جنرلسٹ خان مدرسر کے ساتھ سعید ارفان فازل شریعنگر کشمیر دوران زلسمنز عملتی مشینری شینطلال نظروز گسان جلزان زمداروں طرف ونہ آوزی موسپی صورتحال نظریتل تھویٹ چھو سنجید دوران زلسمنز مزید مشکل ویٹرنگ پین ابھی براباری ہوئی ہے جیسے آپ نے خود بتایا کہ بڑی ہیوی براباری ہوئی ہمارے ٹاؤن میں بھی آٹھنش کے آس پاس بارف ہے جو ہمارے اوپری علاقے ہیں کھان صاحب میں ڈیڑھ فوٹ کے آس پاس ہے اور جو ستھا رنگ خاگ کالاک ہے اس میں ڈائی فوٹ کے آس پاس ہماری براب ہے ہماری پرائیٹی فرسٹ میں جو روڈز تھی اس میں سے ہم نے ابھی تک ڈائی سو کلومیٹر مین روڈز جو ہیں اس کو کلیر کر لیا ہے باقی منڈ مشینری اور ان پلیس آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ باقی روڈ ٹاؤن کے جتنے بھی اہم روڈ ہیں ہوفیلی آج دن میں ہم وہ پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ باقی جو تھوڑے بہت دوردرد علاقے رہیں گے ہو سکتا ہے کل تک یہ ہمارا آپریشن جاری رہے گا within next 24 hours ہماری سارے روڈ انشاءاللہ کلیر ہو پائیں ان کی بات چاہ رہے ہیں یہاں پہ تو سب سے پہلے ہم نے ٹاؤن میں جو مجھے دیکھنا ہے کہ جو essential parts ہے مالوکہ جو میرا district hospital ہے fire service ہے جو emergency parts ہے سب سے پہلے مجھے ان کی پریارٹی رہتی ہے کیونکہ خدا نہ کریں کچھ ایسا واقعات پیش آئے جس سے لوگ سفر کریں یا کچھ سب سے پہلے ہم فرس پریارٹی پر ہم اسی پہ دیتے ہیں کیونکہ جو medical team ہوتے ہیں وہ aware ہونے چاہئے اور ان کو فلی realization ہونی ہے ہونی چاہیے کہ گومنے کے لئے اور اس کے بعد ہم نے ابھی start کیا ہے ہمارے جو تین tractors ہیں R&E hire کے ہیں اور جو ہمارے R&E main power ہے جو R&E JCBs ہیں ہمارے وہ بھی on field میں ہے ہم کام کر رہے ہیں اور کام کریں گے انشاءاللہ اپنے لوگوں کے لئے تو ابھی ہم نے کیا ہے جو main part ہم نے سارا کیا ہے ابھی ہم گئے ہیں جو ہمارے inner side wars ہیں ان کو ہم نے start کیا ہے ابھی ہم پورا گئے ہیں آوزنگ کالی سٹارٹ کیا ہے اور بڑھگا میں بھی ایک ٹرکٹر اور ایک جے سی بھی رکھا ہے ہم نے start کر رہے ہیں سٹارٹ کیا ہے ابھی بارہ تھم جائے گے تو انشاءاللہ within hours we will complete ریال سرویس حوالتمند مکمل زان فراہم کرنے گی چودہ بجے تک ساری ٹرینیں کینسیل ہیں اور چودہ بجے کے بعد سنو کٹر ڈبلو ڈی ایس تھیری چلے گی بڑھگام ٹو بارہ مولا اس کے بعد ٹریک کلیر ہوگا اس کے بعد ہائیر ارثورٹی کے کروڑنگ ٹرین ری ایسٹورڈ ہو جائے گی ٹریک پہ کام چل رہا ہے ہاں ابھی ٹریک پہ کام چل رہا ہے جیسے ٹریک کلیر ہوگا سارے ریلوے ایمپلائی جور سور سے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں جیسے کلیر ہوتا ہے ٹریک اس کے بعد ٹرین کو ری ایسٹور کر دیا جائے کیا لگتا ہے آج ہی ٹرین چلے گی یا کھل چلے گی کام پورو جور سور سے ہے اگر یہ سنو پھول اگر روک جاتی ہے تو لگتا ہے کہ ریلوے ایڈمیسٹریسن ٹرین چلا سکتی ہے لیکن اگر یہ بھی یہ سنو پھول اگر ہوتے رہا تو تھوڑی سی مسکل لگ رہے ہیں جنوی کشیریندی جلوشی پینس مجھ تایم ساتھ لوک آبینس مجھ ہیں آمد یہ لے بارشین پینس سویت واتبان سبزت مریز ہسپتال واتنانس مجھ لوک لاچار سپن مکہمی لوکو ترپو چو مویو سوی ہوند ازار کران ون آمد زی یدوائی انتظامیہ ترپ بڑی داو کرنشی وان تاہم چون ڈسٹک ہسپتال کون گسنوازنے وائت پیٹ شین تلنس حوال کانک کدم تلن آمد یمکین اور ینوالین مریزن سٹھا مشکل ویترین چپیوان نا یہاں پر ایسی چل رہے ہیں یہاں پر گیس بکھاری ہیں جس کی وجہ سے کاربون مناک سے جمع ہوایا ہے پورے ہسپتال میں آپ اندر جائیں گے نا وہ جو بندے وہ ہیٹر ابھی ڈاکٹر بھی ہیٹر کے پاس بیٹھوئے ہیں لیکن پیشنٹ کو توجہ نہیں دے رہے ہیں میں آرکہ کریں گا مجھے تو دس منٹ لگتے تھے دکان تک اس وقت ڈیڈ گھنٹا مجھے لگا دکان تک نا راستہ ہے کہیں پر ایک جگہ میں پھنس گیا تھا کچھ راستہ نہیں چلو کہ باروں کے بارے بھی اچھی ہے ہمارے لئے بلکل اچھی ہے مگر سمجھو کم سے کم تو راستہ تو بننا چاہیے ہمیں اگر اس وقت تو بمار سمجھو بلکل بمار کے ذارے بھی پڑھ گے ساکتی ہے ہمارے گھروں میں کون آئے گا ہمارے پاس اللہ کے بغیر کون آئے گا یہاں پر بہت مشکلوں باتوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے وہ تو کہنا کی بات نہیں ہے اس وقت تو ہمارے گھروں میں کچھ نہیں ہے جب راستہ نہیں ہے دکان پر جائیں گے کہ کیسے ہم باہر تو نکلیں گے سمجھو کیسے ہم اس وقت تو بمار کے ذارے بھی زیادہ ہی ہے ہمارے پاس تو مشکل ہے کیا کریں گے ہم پر بمار بھی بہت ہے سمجھو گے ایسے ایسے بمار ہیں کہ جو اس وقت پڑھے ہیں ان کے بعد کے دوائی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کہا نہیں ہے کیسے وہ لائے گی جب تو راستہ رہی ہے ہمارے پاس تو پاور کی تو بات ہی نہیں ہے پاور تو ہائی نہیں ہے آج تو دوسرا دن ہو گیا تو پاور تو بالکل نہیں ہے ہردوال برگے میں سمجھو چاہزے تیم سات اک گویبکور زین انتظامیوں ترپا ہسپتال واتناولا آمد یلی تازشین پینسویت علاقہ سمجھ تمام وات آمد ربط باپت بانچ سپزمجھ یلزن مقایمی لوکو ترپا انتظامیوں شکریہ ادا کران ونناو زب بروقت کاروئی عملی مز ان سوچ انتظامیوں کے زمداروں ترپا انسانی فرض ادا کرنا آمد سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ایکزنگ صاحب کا ہاں آریڈ بی کا اس کو میں نے جب کال کی تو اس نے سر گاڑی بیجی شولی پرہ تک پہلے میں تو شولی پر میں جب شولی پر آیا تو وہ دریور ہزارت وہاں بھی میرا ویڑ کر رہی تھے تو اس نے بود دکتے ہیں تو تو کیا کوئی سر کب اس ک Leah تو آپ نے دیکھا ہوگا میں کہوں گا دس انچ سے لے کے ڈائی فوٹ تک برپڑیا تو صبح سے روڈ کلینس کا کام شروع ہے ہماری جو مینز روڈ ہیں ساری کلیر ہیں انٹرڈال لنکس پر بھی کام چل رہا ہے یہ ہوپ کے شام تک ساری کلیر ہو جائیں گے بجلی کا جہاں تعلق ہے تو ساری گریڈ جو ہیں فیلال بند ہیں ایک آپ کا یہ بڑھگام پراپر کا کچھ حصہ شوڑ کے اس پر بھی کام چل رہا دیکھتے ہیں کہاں تک شام تک کام کر پاتے ہیں اس پر یہاں پہ رہتے زلو کالگی میں سمجھتے پلسو ترپ بندپور کلگائیم پیٹ فون کال موشول سب دن پتہ آگ کوئب کور زین یلائج موالج باپت ڈسٹرک ہاسپتال واتنان آمد سیلزن مکیمی لوکو ترپ پلسو شکریہ ادا کرنا آو تازشین پر نز دوران یہ تی وادی مز کولی ویسید ینسویت کا یہاں جائن پر رہنشی مکان نقصان سب دن چھ خبر موصول چھ سپسماس تیچ جنویوی کشیر ہندیس پاریول ترالسماس موسمی خرابی دوران ایکس رہنشی مکان نقصان سپد مو یلزن متویسر ایالت مکیمی لوکو ترپ انتظامی ہاس مانگ کرنا آئی سے تیمن کے سمداد کرنی یون یدزن تیمن موجود سوریتھالس دوران مشکل ویترین پیان تیان پر رہتا ہوں تیرالسماس موسمی خرابی دوران شکل ویترین پیان موسمی خرابی دوران شکل ویترین پیانی یون انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی زمین بھیج کے ایک مکان بنایا تھا جو کل شام کو ہی صبح ہی ڈمیج ہوا اور نقصان بہت زیادہ ہے تو ہم پرساشن سے یہی امیت کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں یہاں پہ موضوعی طور یہ کریں اور اس کا نقصان جو ہے ان کو ملیں یہاں پہرچو زالوہ گوپالپورا چوڑری سمزت مستقامت باندے سندس رہیشی مکانس موسمی خریبی دوران ستھوئی نقصان سپدمنت یلزن مطاستر ایالتر پہ انتظامی حس مانگ کرنا آئیزی تمنگیش فوری امداد کرنیون یدزن نتمن دو گزارنس مز مشکل ویترین پین موسیقی 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 موسیقی